اسلام علیکم معزیز والدین آج ہم نے مغرش میں جو سبق پڑھا وہ ہے آلیف آلیف ہم پہلے بھی بچوں کو پہچان کروا چکے ہیں لیکن یہاں پر فکرہ لکھ کر چیزوں کو زیادہ سامنے رکھ کر زیادہ تعداد میں رکھ کر آلیف کی پہچان کر بند صرف ایک یا دو چیزیں نہیں رکھیں ان سے پوچھیں کہ آلیف سے اور کیا کیا شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر آنارٹو ہیں آناناس آمگود آنگود یہ تو تمام پھل ہو گئے ان کے دوستوں میں سے پوچھیں کہ ان کے دوستوں میں سے کس کس کے نام یا ان کی کلاس میں کس کس کے نام آلیف سے شروع ہوتے ہیں یا گھر میں کس کس کا نام آلیف سے شروع ہوتا ہے جیسے تو بچوں کو ہم اس قسم کی چیزوں کے ذریعے زیادہ آسانی کے ساتھ پریکٹس کروا سکتی ہے زیادہ آسانی سمکی دورائی ہو سکتی ہے انہیں زیادہ جلدی پہچان ہو سکتی ہے کہ آلیف سے کیا کیا چیزیں شروع رکھنے ہیں اس طرح کی مشک کرنے سے بچے کو بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے موغن صاحبی تعلیم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلے سبب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ